ہم سب کے لیے ایک نیا دن ہوں اور ہر نیا دن ایک نیا تائزام لیتے آتا ہوں تو آج کی اس بہت خوبصورت دن کا آداز اس احساس کے سطح کرتے ہیں کہ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو شخ دیں کیونکہ ہر لمحہ کیونکہ زندگی کا ہر دن ہر لمحہ بہت سے خوبصورت ہوتا ہے اور بہت ہی قیمتی ہوتا ہے خاص کر آپ جیسے ناون حالوں کے لیے تو آئیے ہم سبی اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ ناون حالوں سے ہماری طرف سے یہی گزارک ہے کہ آپ اپنی تعلیم و تردیت پر توجہ دیں اور اپنے اساتذر صاحبان کی باتوں کو ذہن میں رہ کر ان کو عمل میں لائیں اور اپنے نیک ارادوں کو ذہن سے نکال کر ان پر عمل پیرا ہوں ہاں زندگی کے سفر میں مشکلات کا سامنا تو ہر ایک کو ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان مشکلات کا سامنا آپ سے خوبص کریں کیونکہ اگر اس وران کی جو ڈر گیا تو مر گیا مگر ہم اپنی تعلیموں کا یہ نارا ہے جو ڈر گیا تو وہ پیچھے رہ گیا اور پیچھے رہنے کے لیے پیچھے رہنا ہمیں ان جنوں میں دکیل دیتا ہے اس کے اندی آج سب سے اکثر یہ سب سے ایک سب سے ایک والی آتک دورست پہ سائن واتنا کہ ارادے جن کے گختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو صلاح و محیج موجود سے وہ گھورایا نہیں کرتے تو اس طرح سے بے خوص اپنی ان مشکلات کا چپ کر مقابلہ کرو گے اور ہاں اس کے لیے بہتی ضروری ہے کہ آپ اپنے بہتی اہم اور مستقل روحانی تربیت پر توجہ دیں یعنی نماز قرآن اور سنت پر عمل کہہ رہا ہیں اور اپنے لیے ایک آپ اپنے اندر جواب آپ کے چھپے سیلنٹ ہیں ان کو باہر نکالو اور اس طرح سے آپ اپنے زندگی کے ہر پہلو کو روشن بنا سکتے ہو ایک دوسرے کے لیے خمدبی کا جذب آپ اپنے میں رکھو پڑوں کا عجب ترنا سیتھو اور یہی تو ایک سالو علم کا بہت بھی یہاں پہ آنے کا مقصد ہے اور ہونوں کے سفر میں اجانت اس لئے